اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں کافی سیویر ہیئر فال ہو رہا ہے بال ہلکے پتلے ہو گئے ہیں اور سمیں سے پہلے سفید ہونے لگ گئے ہیں لگاتار گریو ہیئر بڑھ رہے ہیں تو یہ والا نسخہ جو ہے یہ جو ہوم ریمیڈی میں آپ کو آج آئیل کی ہوم ریمیڈی بتا رہی ہوں یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے سپر ایفیکٹیو ہے تو اسے ضرور بنائیے اور اس کا یوز کرنا شروع کر دیجئے ہفتے میں ایک سے دو بار آپ اس آئیل کو لگا سکتے ہیں for best results premature grain کی طرف آپ جا رہے ہیں تو آج کا ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے سندر اور سلکی بال ہر کوئی چاہتا ہے مگر آج کے unhealthy lifestyle اور بالوں میں ترہ ترہ کے experiments انہیں پتلا بے جان اور روکھا بنا دیتے ہیں اس وجہ سے سر کے بال بھی کافی گائب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور سمیں سے پہلے عمر سے پہلے بال سفید بھی ہونے لگ جاتے ہیں اب آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بالوں کو کالا اور گھنا کرنے کے لیے میں آپ کے لیے آج ایک ایسا گھریلو نسخہ لے کر رہی ہوں جو آپ کے بالوں کو کالا تو کرے گا ہی اور سمیں سفید ہوئے بالوں کو کالا کرے گا یہ نہیں کہ آپ کے بال اگر عمر کی وجہ سے سفید ہو رہے ہیں تو وہ تو natural ہے وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے تو اس کے لیے تو ہم natural hair dye آپ کو کئی ویڈیوز میں میں آپ کو بتا چکی ہوں تو وہ آپ یوز کیجے لیکن یہ پری مچور گرین کے لیے بیسٹ ہے جو کی ینگ لوگوں میں یہ کافی پروبلم آج کل دیکھی جاتی ہیں تو یہ ان کے لیے نسخہ بہت کام کرے گا تو دوستو یہ ہے گھار پر بنا ہوا اورگینک کلونجی میتھی hair oil آپ کو اس hair oil کو لگانے سے پہلے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ ان باتوں کا دھیان رکھتے ہیں تب ہی یہ remedy آپ کو 100% results دے گی اور fast results آپ کو ملیں گے سب سے پہلے اس hair oil کو لگانے کے لیے آپ کو اپنے بالوں کو سنجھا لینا ہے انجھے ہوئے بالوں میں آپ کو اس oil کو نہیں لگانا ہے اگر آپ انجھے بالوں میں لگائیں گے تو بال اور زیادہ ٹوٹیں گے hair length کے according ایک الگ کٹوری میں تھوڑا تیل لے لیں جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا quantity آپ لے لیں اور ہلکا گنگونا گرم کر لیں تیل کو اُبالنا نہیں ہے گنگونا گرم کرنا ہے اب ہلکے ہاتھ سے اپنے بالوں کی جڑوں میں مساج کیجئے بہت light مساج آپ کو کرنی ہے strong مساج نہیں کریں نہیں تو بال ٹوٹنے کا ڈر رہے گا friends ایک اور بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے گندے بالوں میں پسینہ آج کل بہت آتا ہے بالوں میں گندے چپ چپے بالوں میں آپ کو اس آئل کو نہیں لگانا ہے ایک دن پہلے آپ نے اگر شامپو کیا تو چلے گا گندے بالوں میں اس ریمیڈی کو بالکل بھی یوز نہ کریں بالوں کے پوری لیندھ پر بھی اس آئل کو آپ لگا سکتے ہیں اور لگانے کے بعد ایک شار کیاپ پہن لیں ایک گھنٹہ لگا رہنے دے پھر کسی اچھے سے ہربل شامپو سے کیمیکل فری شامپو سے اپنا سر دھولیں friends اس آئل کو آپ ایک مہینے تک فریز میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کسی کانچ کی بوٹل میں اگر آپ اس کو سٹور کریں گے تو یہ زیادہ ایفیکٹیو رہے گا پلاسٹک میں نہ رکھیں اس کو تو چلے شروع کرتے ہیں اس آئل کو بنانا سب سے پہلا انگریڈنٹ اس آئل کا ہے میتھی دانا جس کو انگلش میں fenugreek seeds کہتے ہیں میتھی کے بیج پروٹین فوسفورس اور ویٹیمن سے بھرپور ہوتے ہیں یہ خاص طور پر آپ کے بالوں کی اوپری پرت پر چمک بنائے رکھنے اور بالوں کو ڈیمیج سے بچاتے ہیں میتھی کی بیج سر میں جماعت ڈینڈرف کو ہٹاتے ہیں جب بالوں کو پورا نیٹریشن ملتا ہے تو ان میں پیگمنٹیشن شروع ہو جاتا ہے ہیر پیگمنٹیشن کی یہی سائیکل بالوں کو کالا رنگ دینے کا کام کرتی ہے فرینڈز اس وانٹر فول ہیر آئل کا دوسرا امپورٹن انگریڈینٹ ہے پیاج کے بیج یعنی کی کالونجی جنہیں انگلیش میں بلیک سیڈز کہا جاتا ہے انٹی انفلمیٹری انٹی فنگل انٹی بیکٹیریل گڑوں سے بھرپور ہوتی ہے کالونجی یہ بالوں کی جڑوں اور سر کی سکن میں جما سبھی طرح کے بیکٹیریہ اور فنگس کو کلین کر دیتی ہے اس سے بالوں کی جڑوں میں رکت کا پرہات یعنی کی رک جاتا ہے جی ہاں سفید ہونا رک جاتا ہے اس آئل میں ہمیں کالونجی اور میتھی کا پاوڈر چاہیے بہت باریک پاوڈر بنانے کی ضرورت نہیں ہے موٹا موٹا پاوڈر بھی چلے گا تو یہاں پر میں نے دو چمچ دو ٹیبل سپون میتھی دانا اور دو ٹیبل سپون کالونجی جار میں ڈال دی ہے مکسک جار میں ڈال دی ہے اور اس کا میں اب پاوڈر بنا لوں گے مجھے تین سے چار منٹ لگے ہیں میتھی اور کالونجی کا پاوڈر بنانے کے لیے کافی باریک سا پاوڈر بن کر تیار ہو گیا ہے پرنڈز تو پڑھتے ہیں نیکسٹ انگریڈن کی طرف یہ ہے ناریل کا تیل یعنی کی کوکنٹ وائل یہاں پر میں اس ریمیڈی میں ورجن کوکنٹ وائل کا یوز کر رہی ہوں ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال تیزی سے بڑھتے اور گھنے بھی ہو جاتے ہیں ناریل تیل میں پائے جانے والے essential fatty acids اور ویٹیمن بالوں کی جڑوں کے آس پاس جمع ہوئے سیبم کو ہٹا دیتے ہیں یہ بالوں کی healthy growth اور بالوں کو سوست رکھنے میں مدد کرتا ہے میں نے یہاں پر ایک چھوٹی کڑھائی لے لی ہے آپ کوئی بھی برتن یوز کر سکتے ہیں اور گیس ہلکی رکھیں اس سمیں اور اس میں میں 200 ml 250 ml coconut oil ڈال رہی ہوں فرنڈز دھیان رہے آپ کو بلکل سم گیس رکھنی ہے بلکل لو ہیٹ پر یہ oil بنے گا اب اس میں میں 2 ٹیبل سپون کلونجی میتھی کا پاودر ڈال دیتے ہوں کلونجی میتھی ناریل کے تیل میں پک رہے ہیں ہم تیسرا انگریڈینٹ دیکھ لیتے ہیں کونسا ہے تیسرا انگریڈینٹ ہے آنوالا پاودر یعنی انڈین گوز بیری پاودر آنوالا بالوں کے لیے ایک شاندار آئرودک میڈیسن ہے یہ نہ کیول بالوں کی گروت کو بڑھاوا دیتی ہے بلکہ اس میں بالوں کو گھنا اور کالا کرنے کی کشمتہ بھی ہوتی ہے آنوالا بالوں کے جھڑنے اور ڈامیج ہونے ساتھ سمیں سے پہلے سفید ہونے کی سمسیا جسے ہی ریجنگ کہتے ہیں اس سے بھی ہمیں بچاتا ہے اب لگ بھگ آٹھ منٹ ہو گئے ہیں میں اس میں ایک ٹیبل سپون آنوالا پاودر ڈال دوں گے گیس سم پر ہی رہنے دے اور لگاتار چلاتے رہے آنوالا پاودر کر رہے ہیں ہم اس میں ہری مہندی جو بھی نیچرل پیور ملتی ہے مارکٹ میں اس میں کوئی بلیک مہندی یا کوئی کلر مہندی کا یوز نہیں کرنا ہے نیچرل مہندی کا ہی یوز کرنا ہے فرنڈ نیچرل کنڈیشنر ہوتی ہی ہینا یہ ایک سب لوگ جانتے ہی ہیں یہ اور جب ہم اسے کوکنٹ آئل آولا پاوڈر میتھی دانا کلونجی کے ساتھ ملا کر ہینا کو بالوں میں لگاتے ہیں تو یہ سفید بالوں کو کالا کرنے میں بہت ہی اہم بھومی کا نبھاتی ہے تو یہاں پر میں دو ٹیبل سپون ہینا پاوڈر اس میں آٹ کر رہے ہوں مہندی ڈالنے کے بعد آپ کو صرف ایک سے دو منٹ تک اس کو اور پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے بلکل سم گیس رکھیں گے ابھی بھی دو منٹ ہو گئے ہیں اب میں گیس آف کر دیتی ہوں اور یہ ہمارا آئل آل موسٹ ریڈی ہے اب یہ چھان کے لئے فیلٹر کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کو میں پوری رات کے لئے اس طرح سے ڈھک کر رکھ دوں گے جس سے کی ساری انگریڈینٹس کی goodness اس میں اچھے سے ابزورب ہو جائے تو پوری رات کے لئے اس کو ایسے ہم ڈھک کر رکھ دیں گے قریب آٹھ کپڑے سے چھانوں گی کو اس طرح سے جیسے میں دکھا رہی ہوں آپ کپڑے پر ڈالتے جائیں دھیرے دھیرے کیونکہ اوئل گرم ہے تو اس لئے اپنا دھیان بھی رکھیں ہلکے ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے سارا دھیرے دھیرے ایکسٹریکٹ کر لیں آپ دیکھ دیرے گو ڈیسیو بی